اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ازا کا ڈریس آ چکا ہے چودہ اگز کا جو کسیہ ہے نانی نے تو بھائی نانیاں اور دادیاں تو ہوتی ہی اس لیے ہیں اور بڑے مزے ہوتے ہیں بچوں کے بھائی سلس لائک اپڑے مل جاتے ہیں اور چیزیں تیار ملتی ہیں تو امہوں کے ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے بڑا باقی اب ازا کی لینی ہے باقی کی چیزیں تو چلیں وہ لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس بار چودہ اگز پہ کیا کیا نئی چیزیں آئی ہوئی ہیں کیونکہ ہر سال چودہ اگز پہ کچھ نہ کچھ چیزیں تو آئی ہوئی ہوتی ہیں چودہ اگز آتی ہے نا تو اسکول کا ایک وہ زمانہ یاد آجاتا ہے جو ہمیں پرپیریشن کرتے تھے ٹیبلو کی اور سانگز پہ جو ہے وہ ایک تیاریاں چڑھ رہی ہوتی تھی پریکٹسز کرنے جاتے تھے اور ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی تھی اب وہ دن کہاں وہ زمانہ کہاں وہ چیزیں کہاں سب چیزیں بدل چکی ہیں کاش وہ وقت واپس آ سکتا لیکن کوئی گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا تو جو تھوڑا سا وقت ہے نا اس کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں اور اس کو ہر لمحے کو ایک یادگار بنا لیں کیونکہ کوئی بھی وقت واپس نہیں آتا جو یہ عمر ہے وہ چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی اب تو بچوں کے ساتھ انجوائے کرنا ہے بچے ہیں اور ہم ہیں ہم بھی بچوں کے ساتھ بچے بننے رہتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بچہ بننا ہی پڑتا ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ بچہ نہیں بنیں گے تو ان کے دوست کیسے بنیں گے اب یہ پرانے والے زمانے نہیں کہ وہ والے امہ اببہ آنکھیں دکھائیں تو بچے بیٹھ گئیں اب تو بچے آنکھیں دکھاؤ یا آواز سناؤ بیٹھتے ہی نہیں ہے تو ان کے لئے لازمی دوز بننا پڑتا ہے تو بھائی چلیں دیکھتے ہیں ایزا نے کیا کیا لے لیا ایزا نے ماشرہ سے چھوٹا سا جھنڈا لے لیا ہے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار کے نعرے لگا رہی ہیں اور لے لیا ہے ایک پیارا سا گرین کررہ کا چشمہ ایزا کو تو دکان میں جتنی چیزیں تھیں وہ سب ہی لینی تھی اور وہ بول رہی تھیں میری برڈٹ ہوئی ہو رہی ہے پاکستان کی نہیں ہو رہی ہے میری برڈٹ ہوئی ہو رہی ہے کیونکہ ان کی نیکس منٹ برڈے تو ہر روز ان کی برڈٹ ہوئی ہوتی ہے چودہ اگرس پر شب سے اچھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سارے پاکستانی اکھٹے ہو جاتے ہیں کوئی سندھی پتھان مہاجر کوئی ایسی قومیں الگ الگ نہیں ہوتی ہیں سب ایک ہوتے ہیں ہم ایک ہیں زندہ قوم ہیں اور ایک ہی رہیں گے بس ہمیشہ گرہ ہم ایسے ہی رہیں تو کتنا ہی اچھا ہو جائے ہمارا ملک کتنا ہی اچھا ہو جائے بس اللہ تعالی ہمارے ملک کو ایسے ہی شاد و آباد ہستا مسکراتا رکھے اور سب سے زیادہ اپنے ملک میں پودے لگائیں کیونکہ گلوبل وارمنگ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اور کراچی میں صورت گرمی بڑی ہے نا بہت زیادہ اور پورے پاکستان میں ہی اور پورے ورڈ میں ہی ضرورت ہے کہ ہم پودے لگائیں کیونکہ پودے بہت امپورٹنٹ ہیں انسان کی صحت کے لیے تو ہر انسان کو چاہیے اپنے نام کا ایک ایک پودے ضرور لگائیں کوئی مشکل بات نہیں ہے ایک چھوٹا سا گملہ لائیں پودے اس میں لگا ہوا ہوگا اس کو اپنے روزانہ پانی دینا ہے اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے اور تھوڑی سی نیکیاں کمانی ہیں تو اس چودہ آگست یہ ہم عظم کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک پودے اپنا لازمی لگائیں گے ہم نے تو لگا دیا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے بھی ایک نہیں ہم نے تو کافی سارے پودے لگائیں ہیں آپ نے بھی لگانے تو آپ رش تو دیکھ ہی رہے ہوں گے بھائی اتنا زیادہ رش ہے اتنا زیادہ رش ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کل عید کا سما ہے اور ماشد ایسے ہر طرف ہمارے جھنڈے جھنڈے اور ہریالی لیڈیز اپنی چودیاں لینے میں لگی ہوئے بچوں کے کپڑے لے رہی ہیں جائنٹس اپنی shirts اور سب لے رہے ہیں لوگ اپنے بلونز لے لے کے جا رہے ہیں اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اور جو چیزیں ان کو چاہیے ہیں اس کے لئے زیدے کر رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا اللہ تعالیٰ ایسے ہی لہراتا ہوا ہمیشہ رکھے اور ہمارے ملک کی جتنی پریشانی ہیں جتنی بھی مشکلاتیں سب کو آسان کر دے اور ہمارے ملک کو پہلے جیسا ہستہ مسکراتا رکھے لیکن کچھ سٹیپس ہمیں بھی لینے پڑتے ہیں ہیں کچھ چیزیں ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے اپنی ملک کو اچھا بنا نکلے کرنی پڑتی ہیں تھوڑا صفائی کا خیال رکھیں اور سب سے بڑی بات جو یہ چودہ اگس کے بعد جگہ جگہ جھنڈیاں جھنڈے پڑے ہوئے نکل ملتے ہیں نا ان کی جو ہے وہ رسپیکٹ کریں بچوں کو بھی سکھائیں کہ چودہ اگس کے بعد ان کو رکھ دیں تاکہ نیکس یا وہ کام آسکیں یا کئی ایک جگہ بنا لیں اور وہاں پر رکھ دیا کریں یہی چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بچوں کو بچپن سے سکھانی پڑتی ہیں کیونکہ اب یہ ازہ چھوٹی ہے آپ لوگ کے بچے چھوٹے ہیں جب وہ بڑے ہوں گے ان کو یہ چیزیں پتا ہوں گی تو اس کی رسپیکٹ کریں گے ان کو پتا ہوگا یہ ہمارا فلیگ ہے اس کی کوئی ایک رسپیکٹ ہے ہمیں زمین پر نہیں پھیکنا ہے ان کو جھنڈیاں زمین پر پڑی ہوئے تو ان کو زمین پر نہیں پھیکنا ہے کہ ہمارے ملک کی وطن کی ایک عزت کا سوال ہے تو بھائی اپنے ملک کے دھوائیں کرتے رہے ہیں ایسے ہی چود اگست مناتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے ملک کو رکھے تو بھائی باتیں تو بہت ہو گئی ہیں اور اسکول کے زمانے سے یاد آیا کہ چلیں چرچر جی کو چلتے ہیں اور بولتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ہمیں اپنا پسندیدہ ملی نغمہ سنا دے اس چود اگست کے موقعے پہ کہ ان کو کون سا نغمہ پسند تھا اور وہ کون سا ملی نغمہ اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو چلیں اس بلوک کا اقتدام کرتے ہیں ایک ملی نغمے کے اوپر آپ کو بھی سناتے ہیں اور میں ابھی سنتی ہوں شایدی سے کہ کون سا ہے ان کا آخری فریورٹ ملی نغمہ کیونکہ میں نے بھی آج تک نہیں سنا ان سے کوئی تو چلیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے چودہ اگست مبارک آپ سب کو اللہ تعالی ہمارے وطن کو سلامت رکھے اور اللہ تعالی ہمارے ملک سارے حالات کو اچھا کر دے تو بات ہو رہی تھی نغمے کی تو مجھے بچپن سے اپنی زندگی میں بچپن سے میرا سب سے فیورٹ جو رہا ہے ایک ملی نغمہ جو میں بہت زیادہ میں نے سکول میں بھی بہت زیادہ پڑھائے تو وہ ہے اے میرے پیارے وطن اور اس کے جو لیرکس ہیں اور جو اس کی ورڈنگز ہے نا بس میں کہتا ہوں کہ بہت عالی قسم کی ہے مدب ایک نورمل بندہ بھی جب یہ گاتا ہے یا سنتا ہے نا تو اس کے دل میں پاکستان کے لئے ایک جذبہ اٹھ جاتا ہے تو آج میں وہی آپ کو چھوٹے سے اشار جو ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو چلیں اشار کرتے ہیں اے میرے پیارے بطن اے میرے پیارے بطن پاک بطن پاک بطن اے میرے پیارے بطن تب سے ہے میری تمناوں کی دنیا پر لوں عزب میرا ہے کبھی میرے ارادے ہیں غیعو میری ہستی میں آنا ہے میری ماستی میں شعو جا فضا میرا تخیل ہے تو شیری ہے سخن اے میرے پیارے بطن اے میرے پیارے بطن تو اسی ملے نقمے کے ساتھ جو ہے بلوگوں کرتے ہیں اینڈ امید کرتے ہیں آپ کو بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیلے کنگ کو کلک کر دے گا تاکہ آپ کو نیٹ لوڈے ہماری آسانی سے مل سکے تو نیٹ بلوگ کا کریں انتظار جب تک تھی لیے دیں ہمیں اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ